بچوں کو کھلائے پڑھائے ان کے داخلے فیصے اب داخلہ دے رہے ہیں بیٹے کا کالج میں اس کی فیص دا کرنے کے لئے پریشان ہے ابھی میں میتھی لینے کیا ہو ایک سو چالی سو میٹر گھاس بکر دیئے کبھی وہ خود تدرہ بھائی نکلے دیکھیں نا یہاں پہ کیا حال ہے وہ تو محلوں میں بیٹھے ہیں ہمیں بھوک پڑھ لی ہمیں جکیران ہو جی بن کر دیکھوں گا میں یہ کروں گا ابھی کوئی ٹائگر فوجہ میں تو نظر نہیں آئی میرے بھائی گھی میں گا ہلاف ہیں اس کے اور بہتری ہے کہ اگر ہمارے سامنے ہم اس کا سار پھوڑ دیں گے یا خود کو کچھ کر دیں گے اچھے کام بعد میں کرتے ہیں بورے کام پہلے کرتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکی سارے دن کام چھوڑ کے پڑھائی چھوڑ کے ٹک ٹاک میں لگے پڑے ہیں میں ہلٹے ہلٹے کام کر رہے ہیں کہ یہاں سے نیٹ بند ہوگا تو یہاں پہ ترک کی آئے گی ملک میں نہیں تو یہ سارا یہودوں نہ سارا جتنا بھی آ رہا ہے یہ نیٹ کی وجہ سے آ رہا ہے ٹک ٹاک بند ہوگی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا چیز ٹک ٹاک بند ہوگی پاکستان میں ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے بھائی ٹک ٹک کا نہیں پتا آپ کا نہیں ہم نہیں نہیں پتا ہم سیدھ ساتھ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عوامی ایشو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹونٹی نیوز آج ہم بات کر رہے ہیں عوامی ایشو کی جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ مہنگائی جو ہے آسمانوں کو چھونے لگے یہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرعہ دن بند بڑھتی جاری ہے جیسے کہ آٹا گھید ڈالے چینی سم مہنگی ہوتی جاری ہیں اس پر سونے پر سواگا کے سبزی جو ہے وہ نایاب ہے اور ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہے ہم آزد بہن موجود ہیں ان سے بات کریں گے بہن مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے بھائی کیا کرے ہم تو مار رہے ہیں بچے بھوکے مار رہے ہیں کوئی چیز لینے کے قابل نہیں ہے فروڈ کو ہاتھ لگا لو ڈالے چاوڑ آٹا کوئی چیز نہیں ہے رہی بات بل کی وہ تو اتنے آتے ہماری ہمدنی نہیں ہے کیا مزدور کرے بچوں کو کھلائی پڑھائے ان کے داخلے فیصے اب داخلہ دے رہے ہیں بیٹے کا کالج میں اس کی فیص دا کرنے کے لیے پریشان ہے میں کہتی ہوں گا پلیل خدا کے واسطے خدا کے واسطے رحم کرے ہم غریبوں پر کیا بتاؤ کیا چل رہا ہے انڈا شام کو لے کے تو ہم نے بنا کے کھایا چار پانچ لوگوں نے پندرہ روپے کا انڈا ہے کیا کھائے پیاس اسی روپے پیاس لیے میں نے کیا والے سے آخری میسیج کیا ہے آپ مہنگائے پلیس خدا رہا ہم پہ رحم کریں ہم اتنے بھوٹھانے کے کابل نہیں ہیں گریب آدمی ہیں بچوں کو پڑھا ہے کھلائیں کیا کریں بس آپ تو مرنے کے کابل ہے دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پریشر کے مریض بلیڈ پریشر کے مریض ہے دل کوئی مرض ہے دوائی کہاں سے لے ہوسٹ پہ جا کے دیکھو کوئی دوائی نہیں دیتا جیسا کہ ناظرین خاتون نے ابھی بتایا ہے کہ کچھن چلانا بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہو چکا ہے میڈیسن کے ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں یہاں پر بلیڈ پریشر کی جو دوائی ہے وہ بھی بہت مہنگی کر دی گئی دوسرا ایشو جو آ رہا ہے یہاں پر ٹک ٹاک بند ہو گئے پاکستان میں ٹک ٹاک بین کر دیا گیا جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے بہت زیادہ اس کو پریشانی کا سامنا لوگوں سے بات کریں گے کہ یہ جو ٹک ٹاک بند کر دی گئی ہے یہ کیسا فیصلہ اور مہنگائی جو بڑھتی جاری ہے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کرتے ہیں تو آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں آجین آجین اس وقت ہم موجود ہیں درون شہر بزار یہاں پر شاہی بزار میں مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو بھائی سے معلوم کریں گے بزار میں موجود ہیں بھائی کیا کہیں گے مہنگائی کیا والے سے بھائی جن مہنگائی کا اسٹم طوفان آ چکا ہے اسٹم بے روزگاری بڑھ چکی ہے مہنگائی ہونے کی وجہ سے کیونکہ مزدور کی مزدوری انہوں نے بڑھائی نہیں ہے اور مہنگائی ہوگی آٹا مہنگا گھی مہنگا چینی مہنگی ہر چیز مہنگی ہوگی یہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے اس نے جو تباہی پھلا دی ہے عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ ٹی وی پہ اعتراف کر رہے کہ آج ہی مہنگائی ہوئی ہے بھائی ہوئی ہے تو کنٹرول کون کرے گا اس کو حکومت کا کام ہے یا ہمارا کام ہے آپ دیکھو بزار میں کیسے سناٹا ہوا ہے کاروبار یہ صبح سے ویلے بیٹھے ہیں ستہ ستر ہزار پچا پچا ہزار کرائے ہیں دکان کے ہمارے ٹھیک ہے دس ہزار کے بھیلا جاتے ہیں چار بلب جلاتے ہیں پنکے جلاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے گیس ہے گھر کی سو فیصد مہنگی کر دی ہے یہ طفان مچا دیا ایک بدترین اس سے غلط ہم سمجھتے ہیں کہ جب مہنگائی کبھی نہ مشرف دور میں آئی نہ نواز شریف دور میں آئی نہ پیپس پارٹی جس کو سب سے ناکی زور مانا جاتا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس سے اچھی تھی حکومت جبکہ ترقی جو ہوئی ہے وہ تو سب کو پتا ہے کس دور کے اندر ہوئی ہے مسلم لیگ کے دور میں ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر پیپس پارٹی کا دور تھا تو وہ بھی بدترین دور اتنا نہیں تھا جتنا اس نے عمران خان نے کر دی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایشو ساتھ میں چل رہا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک بین کر دی گئی اس حوالے سے کیا کہی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹک ٹاک سے کیا ہے لوگ کر رہے ٹھیک ہے اس پر جو آپ ایک پولیسی بنائیں یہ کوئی حل نہیں ہوتا چائنا ہمارا ایک دوست ممالک ہے جو انڈیا کام کر رہا ہے جو امریکہ کر رہا ہے وہ ہم نے کر دی ہے ٹھیک ہے وی پین کے ترو تو پھر بھی چل رہے ہیں ٹک ٹاک جو بند ہوئی ہے اس سے فائدہ ایک نقصان ہے بھائی جن فائدہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن نقصان بھی کچھ نہیں تھا آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی فاشی بھائی سب سے بڑی تو آپ پہل آ رہے ہو فاشی جو درنوں میں آپ نے ڈانس کر رہے تھے کیوں جی شیخ صاحب اس سے بڑی کوئی فاج کی تھی وہیں سے تو سارا محل خراب ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر الیکشنوں کے اندر عورتیں برخے پین پین کے جاتی تھی بھائی جان بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں ہمارے جتنے کرائے ہیں ہمارے کرائے پورے نہیں ہوتے ستر ترزار دکانوں کا کرائے ہیں ہم پریشان ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے کاروبار بلکل ختم ہو گئے ہیں جو غریب آدمی پہ لے ایک سوڑ لے جاتا تھا اس کی اب ایک سوڑ لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے ٹک ٹوک کے حوالے سے کہا گیا ہے ٹک ٹوک کے حوالے سے بھائی جان فضول ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا سر میرے نم فرہان ہے اور میں بھولپور سے ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں غریب طب کے لیے کے لیے گھر کا راشن لینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہے وہ کم سے کم مہنگائی کریں اور ہمیں تاکہ غریبوں کو سہولتے مویسر ہو سکیں اس کے علاوہ ایک اور پاکستان میں ایشو چل رہا ہے کہ ٹک ٹوک بین ہو گئی اب کیا کریں گے ٹک بین ہونا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں بلکولی جو سٹار تھے جو سٹار وغیرہ تھے وہ بہت مایوس ہو گئے اس وجہ سے فہاشیوں پھیل رہی ہے سر ان کو بلوک کیا جائے جو کہ فہاشیوں پھیلاتے ایکاؤنٹ ان کو گئی ایسا ذریعہ بنایا جائے کہ ان کو بلوک کیا جائے مہنگائی پہ میں یہ کہوں گا کہ اس حکومت جب سے یہ آئی ہے اس نے اتنی مہنگائی کر دیئے لوگوں کی قوت یہ خرید نہیں رہ گئی پھر سب سے بڑی بات مین چیز دوائییں مہنگی کر دیئے ہیں ہر آدمی بیمار ہے بیماری کے باوجود پرچیزنگ پاور نہیں ہے اس کی جس سے ہر لوگ پریشان ہے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بہت ڈیسٹرگ ہیں کہ کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں تو حکومت کو چاہیے کوئی ایسا اقدام کرے جس سے محشت میں میری تو رہی ہے کہ ایسے پیکٹ دینے چاہیے حکومت کے کیونکہ پہلے کرونا تھا کرونا سے وہاں پیٹی اب مہنگائی سے پیٹی ہوئی ہے مہنگائی اتنی ہے کہ ناقابلے بردار سبزییں مہنگی گوٹ مہنگا ڈالیں مہنگی پہلے غریب آدمی سبزی کھا لیتا تھا اب وہ سبزی بھی نہیں کھا لیتا کوئی سبزی سو ڈیٹھ سو دو سو روپے کلو سے کم نہیں آپ کیا کہتے ہیں حکومت مہنگائی ختم کر دے گی حکومت ہمیں تو نہیں لگتا یہ حکومت مہنگائی ختم کر دے گی اس میں ہمیں نہیں لگتا کون سے حکومت ٹھیک تھی آپ بھی میرے حساب سطح نواز شریف ٹھیک تھا غلط ہے نہیں کرنا چاہیے ان کو ٹک ٹاک بہن بچوں کا شغل تھا چلو چل رہے تھے وہ غلط کہ انہوں نے ٹک ٹاک بہن بس وہ اب ایک چیز ہے اس کا نیگٹیو بھی پوزیٹیو بھی اب لوگ عوام غلط استعمال کرے اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں ویسے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے ٹک ٹاک آجی ناظرین نئے پاکستان میں موجود ہیں انکل سے بات کریں گے انکل مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے یہ ہے کہ آج قوت خرید جو ہے عوام کے عوام بے بس ہو چکی ہے قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے عوام پستی کی طرف جا رہی ہے یہ ترقی ہے موجود اور گورمنٹ کی جیسے آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں تو اس ترقی میں آپ کے کتنا حصہ ملا رہے ہیں مطمئنہ آپ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ جی اس ترقی سے تو سارے مستفید ہو رہے ہیں جو مہنگائی ہو رہی ہیں جو حالات دیکھ رہے ہیں اچھا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو چال رہا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ٹک ٹاک بین کر دی گئی ہے یہ جو بین کر دی اس حوالے سے کیا کہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جمہوریت کا احصال آئی ہے اور کیا ٹک ٹاک میں ہے کہ عوام کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کو اگر بند کیا تو اس کو جمہوریت کے خلاف ہی کیا سب کچھ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک بند کرنے کے بعد جمہوریت پر یہ حملہ آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں ٹک ٹاک شروع کر دینی چاہیے بلکل ہونا چاہیے بھئی دیکھیں نا وہ ترجمہ نہیں ہے نا عوام کی یا سیستانوں کے حوالے سے یا عوام کے حوالے سے یا دوسرے اداروں کے حوالے سے اگر نا کھولا گیا ٹک ٹاک کو تو آپ لوگ کیا کریں گے جمہوریت کے خلاف ہے کیا کریں گے آپ لوگ احتجاجی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے بھئی خاموش احتجاج ہے بے پاس عوام اور کیا ہے کیا کر سکتی ہے آپ نہ بتاؤ کیا فائدہ کیا تھا ٹک ٹاک سے ٹک ٹاک سے یہ ہے کہ ان کی ترجمانی سے پتہ لگتا تھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اس سے آپ خود دیکھ لیں عوام سے معلومات کر لیں آپ کے سامنے آ جائے گی بات کہ عوام اس سے مطمئن تھی ہے میں دیکھ کے بتائیں ٹک ٹاک کے حوالے سے کہ کھلنی چاہیے بلکل کھلنی چاہیے دیکھیں نا گورنمنٹ کے حوالے سے یہ جمہوریت کے منافع ہے نا انسانیت کا حق ہے وہ کون سے کوئی ترجمانی کر رہے نا عوام کی یا گورنمنٹ کی ترجمانی کر رہے نا اور لوگ موجود ہیں بھائی آپ اترے آ جائیں گے اور یہ بتائیں اپنا نام بتائیں محمد علی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے کتنا اکمت مہینے آپ یہ جو سبزی کریٹ بڑھا دی ہیں میڈسن کی ریٹ بڑھا دی ہیں بھائی بات یہ ہے کہ سفید پوشٹ جو طبقہ ہے نا اس کے زندگی گزارنے کے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں کھانے کے پینے کے دوائی دارو کے جو غریب آدمی دس روپے کی دوائی گولی پینڈال خرید سکتا تھا اس کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے پینڈال سب سے سستی گولی ہے وہ تک خریدنے کے لیے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو نوجوان پریشان ہو گئے ہیں ٹک ٹاک بینڈ کر دیا اس کے حوالے سے کیا ہے بھائی ٹک ٹاک جو نوجوانوں کو شہولیات کے لیے مشغلہ ملا ہوا تھا نئے پاکستان کی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے یہی کہیں گے بھائی جان کہ ہم تمام عوام پریشان ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی تو امیر کے لیے ہے غریب کے لیے نہیں ہے امیر تو بے بھا پیسہ ہے اس کے علاوہ ایک پاکستان میں اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو گئی ٹک ٹاک سے یہ تھا کہ چلو بچے خوشحال ہوئی آتے تھے کھیل لیتے کور لیتے تھے ٹیم پاس ہوئی آتا تھا انہوں نے وہ پابندی لگا دی اس کے اوپر اور مہنگائی تو آپ کے سامنے بھائیان دیکھو بند ہوگی تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کھلنی چاہیے ہاں کھلنی چاہیے چلو بچے اس سے خوش تو ہو جاتے ہیں نہ کھلی دیں حکومت کو چاہیے کہ کھولے چلو بچے خوشحال ہوئی آتے ہیں اس سے پر ٹیم پاس کر لیتے ہیں غریب امام کہاں جائے اگر اس کے اوپری پابندی لگا دی تو کیا کرے گی امام مجھے بتاؤ پہلے امام کو انہوں نے مار رکھا ہے بے روزگاری اتنی بیہد ہو گئی ہے ٹیمارٹر جو بیس روپے کلو تھا وہ ایک سو بیس روپے کلو ہے اب اور انسان کیا کھا سکتا ہے سبزی انسان کو اتنی مہنگے ہو گئی آج لینا آٹے گھرے دیکھ لو اس کی حکومت نے کیا کرایا آکے چینی چھپن روپے کلو تھا سو روپے ایک سو دس روپے کلو ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو ہم نے بورڈ نہیں دیا میں پیپس پالٹی کہا ہوں اور صدا پیپس پالٹی کہا ہوں بھائیہ یہ ہمارا پرانا پاکستانی سہی تھا یہ نیا پاکستان تو ہمیں سمجھ سے باہر ہے مہنگائی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے آٹا گھی چینی یہ سب ہماری پونچ سے دور ہو گیا ہے گریب بندہ تازی دھیاری والا بندہ بڑے پریشان ہیں کس طرح ٹھیک ہوگا یہ تو بھائی حکومت کو چاہیے مان خان کو چاہیے گورنمنٹ ہے وہ سکتی کرے ریٹ پر کنٹرول کرے اور ریلیف دے گری باوان کو بہت اچھا ہو رہا ہے سب اچھا ہے نہیں جی کوئی اچھا نہیں ہے سب غلط کر رہے ہیں وہ کبھی وہ خود تو درہ بھائی نکلے دیکھیں نا یہاں پہ گریب کیا حال ہے وہ تو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کبھی وہ بزاروں میں نکلے ہیں دکانوں پہ جائیں گریب پھر ان کو معلوم ہے کہ سب اچھا ہے یا برا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے ٹک ٹاک بین ہو گیا کیا کریں گے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ٹک ٹاک تو یہ اس میں جو نا نوجوان لڑکے لڑکی سارے دن کام چھوڑ کے پڑھائی چھوڑ کے ٹک ٹاک میں لگے پڑھے ہیں اُلٹے اُلٹے کام کر رہے ہیں اور کئی ہاتھ سے بھی ہو رہے تھے اس کی بیسے یہ تو اچھا اللہ نے اچھا کروا دی یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے گورمنٹ نے ہم تو یہ کہیں گے جی بھائی کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں یہ کہیں گے ہم مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دی گریب عام کی سار ہوگی جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جہاں جو گزارہ پانس سو میں ہوتا تھا اب ہزار پے میں بھی نہیں ہو رہا ہماری نظر میں بلکل ہی جو انہیں اس نے ناکام حکومت ہے یہ اس نے گریب عوام کا کچھ نہیں سوچا کیسے صحیح ہو سکتی ہم کس طرح کنٹول کر سکتے ہیں انہوں نے مطالبات اپنے بتائے تھے حکومت میں آنے سے پہلے وہ پورے کرے جائیں اس حساب سے تو ہو سکتی ہے نہیں تو جس طرح یہ چل رہی ہے حکومت میری نظر میں اور عوام گریب مرے بوٹ دیا تھا آپ نے نہیں بلکل نہیں دیا بوٹ نہیں دیا کس کو دیا تھا آزاد امیدوار اچھے یہ بتائیں ٹک ٹوک بین ہوگی کیا کریں گے آپ ہم تو کہہ رہے ہیں ٹک ٹوک کیا یہ نیٹ بھی بند ہو پاکستان سے جو اسلامی ملک ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہاں سے نیٹ بند ہوگا تو یہاں پہ ترک کی آئے گی ملک میں نہیں تو یہ سارا یہودانہ سارا جتنا بھی آ رہا ہے یہ نیٹ کی وجہ سے آ رہا ہے اس ملک میں بھائی مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نیا پاکستان کیسا لگ رہا ہے نیا پاکستان ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے لیے بہت مشکل ہے تو اس سے جو بیننگ کے تین چار سال پہلے تھا وہ ہمارے لیے بہت اچھا بینیفیٹ تھا مگئی اس طرح ہے چینی پہلے تھی پنتالیس ار پہ کلو اب چھو رپے کلو ہو گئی ہے آٹھا پہلے تھا تیسر رپے کلو اب نوی رپے کلو آٹھا ہو گیا ہے بہت مشکل ہے پڑا اس کے علاوہ ٹک ٹوک پاکستان سے بین ہوگی ہے کیا کریں گے اب سر کیا کریں گے اس کے لیے تو ہمیں یہ ہے پڑا جینا بھی بہت مشکل ہے اس کے لیے ٹائم پاس ہو جاتا تھا انہوں نے ٹک ٹوک بند کی اب ہمارے لیے بہت مشکل ہے پڑا یعنی کہ بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کر لیتے تھے کبھی ٹک ٹوک بنا بھی لیتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں فاشی پھلا رہی تھی ٹک ٹوک نہیں یہ ہمارے لیے بہت اچھا یعنی کہ ٹائم پاس تھا ٹائم پاس بھی کر لیتے تھے ہمارا ٹائم بھی بہت اچھا گزار جاتا کیا کہیں گے میگائی کے یار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقین کرو گریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے ہم نے عمران خان کو ووٹ دے کہ سب سے بڑی گلتی کری ہے اور یہاں پہ چیکنگ بیلنس نہیں ہے چیک کریں کہ یار یہ چینی کیا ریٹ ہے دال کیا ریٹ ہے یہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون چیک کرے یار اپنی پنجاب حکومت کرے چیک آکے ہاتھ دکان پر دیکھے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ میگائی کس طرح کنٹرول ہو سکتے یار میگائی اس طرح کنٹرول ہو سکتے آپ اسے ہٹائیں بس اب دوبارہ نواز شریف ہے کئی اور حکومت آئی جائے گا ووٹ تو آپ نے دیئے یار ووٹ ہم سے گلتی ہوئی ہم نے کہ یہ یقین کرو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ صحیح کر دے گا اس سے کم ہو جائے گی وہ اس سے ڈبل ہو گئی اس سے زیادہ ہو گئی اچھا ایک اور یہاں پر پاکستان میں ایش اچھا رہا ہے ٹک ٹاک بہن ہو گئی کیا کریں گے اب بہت اچھا کیا یار یقین کرو زبردست ہوا ہے بڑی وائیات فہنشات تھی شکر ہے الحمدللہ شکر کرتے ہیں ہم ٹک ٹاک ختم ہو گیا السلام علیکم بھائی والیکم سلام اپنا نام بتائیں جی محمد حنیف قریشی میرا نام ہے اس سے یہ بتائیں مہنگائی کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں بھائی جان یہ حکومت کنٹرول کرے مہنگائی کو زخیرہ اندیوزی کو روکے ابھی گندم کی فضل آئے ہوئے چار چھے مہینے ہوئے اور آٹے کو آگ لگی ہوئی ہے سمجھنا غریب آدمی جو چار پانچ سو روپے کماتا ہے وہ کس طرح گزارک کرے اپنا کہاں جائے وہ ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا پر یہ سوچ کے دیا تھا کہ کوئی تبدیل ہی آئے گی وہ تبدیل ہی آئی ہے کہ بجائے ریٹ کم ہونے کے ریٹ اتنے آسمان پر پہنچ گئے ہیں اچھا اس کے علاوہ ٹک ٹاک بین ہوگی اب کیا کریں گے ٹک ٹاک سے یہ تھا کہ لوگ اپنے مسائل بیان کر دیا کرتے تھے اب وہ مسائل بھی بیان نہیں کر سکیں گے کئی لوگوں کو ٹک ٹاک سے فائدہ بھی ہوا ہے اس طرح فائدہ ہو مثلا چاہے والا تھا ایک اس نے چاہے کہ اپنی ٹک ٹاک کی اس کے بعد وہ ہیرو بن گیا اور بھی کئی مسائل اگر اس کو نہ کھولا گیا تو پھر کیا ہوگا اب یہ تو سار گورنمنٹ کی مرضی ہے ٹک ٹاک کھولنا چاہیے اس سے لوگ کے مسائل حل ہوتے ہیں لوگ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں مہنگائی پر کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں مہنگائی تو بھائی اب کنٹرول بلکل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سوٹ کچھلے سال تھا پانچ سو روپے کا ٹو پیس اب اس سال بکرہ ساڑھے سا سو گا جو ہے نا یہ مہنگائی کا علام ہے دو دو سو تین تین سو روپے سوٹ پر ریٹ بڑھا ہوئے انہوں نے جو وعدے کیے تھے نا وہ وعدے جھوٹے تھے سارے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اللہ ہی کرے گا اللہ پہ یہ آس ہے انسان کے اوپر تو آس لگانا بے وقوفی ہے ٹک ٹاک بند ہوگی اس کے حوالے سے کیا کہے بہت اچھا ہوا ہے بہت زبردست کام ہوا ہے یہ تو پہلے کرنا تھے انہوں نے یہ تو پہلے کرنا تھا یہ کام پہلے کرنا تھا جو انہوں نے اب کیا ہے اچھے کام بعد میں کرتے ہیں بورے کام پہلے کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ کو اسلام علیکم بھائی اپنا نام بتائیں گے محمد اکبر مہنگائی کس طرح کنٹرول ہو سکتی ہے کنٹرول ہو سکتی ہے یہ جو آتے ہیں پوچھنے حالے وہ حکومت کے بندے آتے ہی نہیں ہیں دو چیزیں ایک روپے کی ہے بیس روپے کی بکری ہے ہم دکاندار کیا کر رہے ہیں روپے کی چیز لاتے ہیں بیس روپے کی بیچتے ہیں نہ کوئی پوچھنے حال ہے نہ کوئی بات ہے حکومت حکومت ہم خود چوہ رہے ہیں سب سے بڑے آپ لوگوں نے خود مہنگائی کی خود مہنگائی کی ہوئی ہے سب نے ایک روپے کی چیز بیس روپے بیچتے ہیں کس طرح کم ہوگا پھر ہی تو کوئی پوچھنے حالہ آئے گا تو اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں ٹک ٹاک بین ہو گیا پاکستان سے کیا کریں گے وہ اچھا ہو گیا وہ اچھا ہو گیا بچے خراب ہی ہو رہے تھے نا اس وقت سے بہت شکریہ اسلام علیکم نور محمد انساری کیا کہیں گے نئے پاکستان کے حوالے سے بس نئے پاکستان یہ ہے یعنی کہ وہ اتنی مہنگائی کر دے کہ اللہ معاف کرے آئی سمجھ میں ہم زندہ جیتے جی مر گئے زندہ مر گئے بس کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ خود ٹھیک ہو یہ خود ٹھیک نہیں ہو رہا یہ سب کیسے ٹھیک ہو جائے وڑ کس کو دیا تھا اس کو اسی کو دیا تھا نئے پاکستان بناتا ہے اس نے بنایا تھا اس نے کہا پھر چلو غریب ہم دے گھر پچاس آزار گر بنا کر دے گئے ایک بھی نہ بنا کچھ نہیں بنا ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہا ہے ہر مہین ہے بجلی کا بیل جہاں نے بڑھا رہا ہے ٹک ٹک بند ہوگی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا چیز ٹک ٹک بند ہوگی پاکستان ٹک ٹک کیا ہوتی ہے بھائی ٹک ٹک کا نہیں بتا آپ ناظرین ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں جو خریدائی کر رہی ہیں ان سے جانیں گے کہ مہنگائی کی کیا شرابین کیا کہیں گے ہمارا تو کرایا کا گھر ہے میرے دو تین بیٹے ہیں تین تین سورو پیالے آتے ہیں ہم تو کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے میرا گھر کا بند اللہ سے معذور ہے کہ کاروبار نہیں کر سکتا ہم نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے رہ سکتے ہیں یہ کرایا کی جگہ ہے ہم کیا کریں بس بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہو رہا ہے میرا بیٹے گھر کا بند اللہ سے معذور ہے ہماری پیچھے بھی جگہ نے گر گئی ہے ہم یہی کرایا پر لڑ رہی ہیں سبزی مہنگی ہر چیز مہنگی آٹا مہنگی چینی مہنگی بس میری بچی دو کے لئے دود درزان آتا ہے ہم رو رو کے گزار ہم کیا کریں بہت گزارہ مشکل بہت گزارہ مشکل السلام علیکم بھائی کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے ہے کی نہیں مہنگائی کے بارے میں سر جس سے پوچھو دکانیں خالی ہو رہی ہیں وزاروں میں کرائے عروج پہ ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ کچھ آدمی لے نہیں سکتا پانچ ہزار لے کے جاتا ہے گھر کا راشن لینے کے لیے وہ دس ہزار کا بل بن جاتا ہے بچارہ کیا کرے کس طور پر ادھار لے کر آتا ہے پھر دینا لینا سب شروع ہو رہا ہے اتنی مہنگائی ہے کہ آپ کو کیا بتائیں کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح کی حکومت کو سوچنے چاہیے وہ تو نواز شریف کے پیچھے بڑا ہوئے حکومت کے بارے میں سوچی نہیں گیا کہ بھئی یہ جو ہے عوام ہے یہ مر رہی ہے اس کا کیا کیا جائے آپ کچھ پیغام دے نا دیکھنے والوں کو شاید آپ کی بات پر عمل کر لیا جائے پیغام کیا کہ ہر چیز میں کمی ہو اور ریٹوں میں رات کو اعلان ہوتا ہے کہ کمی ہوگی صبح اور بڑی بھی ہوتی ہے یہ سمجھ سے باہر بات ہے وزیراعظم کیسے ہیں یہ کہ کمی کا اعلان کرتے ہیں بڑی بھی چیزیں ملتی ہیں اچھا یہ بتائیں ٹک ٹاک بند ہو گیا پاکستان میں اب کیا کریں گے یہ بہت اچھا کام ہوئے ٹک ٹاک بند ہے کنجر خانہ ایک تو بند ہوا لیکن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کے پر پیسے کمانے اور بڑا اچھا کام تھا بہت اچھا کام تھا لوگوں کے لیے لوگوں کو نماز پہ لگائیں کسی اور چیز پہ لگا ٹک ٹاک پہ لگا رکھا ہے گھر میں ساری عورتیں ہر بندہ ٹک ٹاک پہ لگایا ہے یہ ملک تو جب سے یہ حکومت آئی ہے ناچ گانے پہ بن گیا ہے جیسے انہوں نے الیکشن شروع کیا تھا ناچ گانے سے وہ ناچ گانے ہی شروع ہوا ہوئے ہر عورتوں گھر کسی کو انہوں نے نچا دیا بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم جی علیہ السلام سلام اپنا نام بتائیں گے میرے نام محمد شمیم سار چا کہیں گے شمیم بھائی آپ بھائی جنم میں جو دھائی سوڑ کے پہلے بیشنے والا ہوں گھر میرا کراہی کا ہے چھوڑی چھوڑے بچے ہیں میرے جنم پورا نہیں اٹھا دن پر جنم ہر جنم مہنگائی بچے آرہی ہے شمیم بھائی یہ بتائیں جیسا کہ آپ کا نام بہت پیارا ہے شمیم تو یہ آپ کو جب پکارتے ہیں تو کیسے لگتا ہے شمیم نام جو رکھا ہے میرا اصل نام ہوں شمیم اچھا یہ بتائیں ٹک ٹاک بند ہو گیا آپ کیا کریں گے بچا کریں گے روزانہ کہتے ہیں جنم مہنگائی کام ہو گی کام ہو گی منگو صبح جب دیکھتے ہیں تو مہنگائی وہی کی وہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ٹک ٹاک جو بہن ہو گیا آپ کیسے کھولے گا اور آگے سل کے کیا کریں گے یہ دوسرہ روزانہ کہتے ہیں میران کھان کو یہ اپنا روزان کے جنم ہماری سمجھ کے بھاری کیا مسئلہ پڑتا ہے اچھا فیصلہ ہے یہ بورا فیصلہ ہے نہیں بورا فیصلہ ہے میں پکورے لگاتا ہوں پانی آلے دو دھائی چھوٹے پکورے اس میں اپنے گجارہ کروں گھر کا گھر میرا کرایا کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کو دیکھ کے بتائیں کہ ٹک ٹاک جو بند ہو گیا اسے کھولنا چاہیے بند کرنا چاہیے کھولنا چاہیے کیوں آنٹی کیا کہیں گے مہنگائی کے حالے سے ہے کہ نہیں ہے اے مہنگائی اے مہنگائی اے مہنگائی اے مہنگائی روکی روٹی کھان تبھی تنگ ہوئے پہ اچھا ہاں کتاں گزارہ ہو رہے بات اللہ کرتے پہ کوشی بھی نہیں کوشی بھی نہیں کیا ساکت ہم نے گزارہ کرنا ہم نے گزارہ کرنا اسلام علیک بھائی والیکم سلام بھائی جان اپنا نام بتائیں گے اکبر قریشی نام ہے میرا قریشی بھائی یہ بتائیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں ہے مہنگائی تو بہت ہے بھائی اس کے نام کے آٹھ انڈا مہنگا ہو گیا ہے انڈا ابھی بارہ پندر رپے گا رہا ہے سرطی میں بیس کا ہو جائے گا مرگی دوں گا میں وہ کرو ملکی ترقی کرو ملکی ترقی نہیں ہو رہی مرگی دیں گے کون دے گا مرگی عمران خان کے رات مرگی کا ساتھ لے جو انڈے نکالو یہ کرو ترقی ہو جائے گی ملکی وہ انڈے ہی مہنگی کر رہے ہیں مرگی کیا دے گا وہ کس کو دیا تھا عمران خان کو دیا تھا مطمئن کھائے ہم رو رہے ہیں رات بچوں کے ساتھ بیٹھے مکان کھرائی 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 کھرچے نہیں کرتے ہم بھو کے پیاسے گھر میں بچوں کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی روتے ہیں بچے بھی روتے ہیں تو کس طرح کنٹرول ہو گئے یہ کنٹرول ہیا ہوگا یہ حکومت کچھ نہیں سام کر رہی گھی مہنگا ہو گیا جہاں کی طریقہ چینی مہنگی کر کے بھاگ گیا کوئی نہیں پکڑ رہا اور کچھ کوئی نہیں کر رہا آٹا مہنگا ہو گیا ہے گریب آدمی کھا جائے یہ بتا ہے ہمارے لگا کے مریں بچوں کو ذہر دے دیں ہم کیا کریں بتاؤ یہ حکومت کیا کر رہا ہے ہمارے لیے ہم ان کے لیے کماتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں بیند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے لیے کوئی تحفظ نہیں ہو رہا کون آگے صحیح کرے گا اللہ ہی آگے صحیح کرے گا ان کو حکومت مہارات کو اپنے عقل دے اب یہ کرا جی کون سی دور حکومت ٹھیک تھی نماز شریف کیسے وہ فیکٹرین چلا رہی تھی تاجیروں کو تعبور دے رہی تھی کردہ دیتی تھی ملک چلتا تھا سارا کچھ ٹھیک تھا لیکن بورٹ تو عمران خان کو دیا ہم نے اس لیے یہ نئے تبدیلی آئے گی جلو نیا باہر ہوگا اب یہاں پہ تو وہ ہو گئے ہیں نیا پاکستان کیا سا لگ رہا نیا پاکستان نہیں بنا وہ یہ وہ بن گیا کشبیر جیسے ہوتے نا پولیس ان کے ساتھ ہو گئی ہے ہر چیز کے ساتھ ہے ہم ڈرے ہوئے ہم بات بھی نہیں کر سکتے جلوس بھی نہیں نکال سکتے جلوس نکالتے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں سے ٹک ٹاک بین کر دی اب کیا کریں گے ٹک ٹاک بین کر دی صحیح کر رہا ہے جی وہ تصویریں بنا بنا کے آگے سیڑ کرتے تھے وہ لڑکیوں کی اس کی گلتی ہوتی تھی کوئی شریف آدمی کی بنا دیتے تھا اس کی بچاری کی بیشتر باقی ایپ تو چل رہی ہے وہ تو نہیں بند نہیں ہوئی وہ تو حکومت پیسے لے گی اب یہ ٹکڑ بھی کھول دے گی اب پب جی سے بندیں مر رہے تھے پب جی بند کرتی دی کھول دی اب یہ بھی کھول دیں گے کیونکہ لوگ پیکیز کرا تھے پان پان سو کا ہزار دار کا حکومت کو پیسے ملتے تھے ان کو ملتے تھے اب یہ تو نہیں بند ہو سکتی کھول جائے گی آخری سوال یہ ہے حکومت کو یہاں پہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ مہنگائی کس طرح کنٹرول ہو سکتی حکومت اس طرح کنٹرول ہو سکتی ہے میرے بھائی حکومت یہ ٹائگر فوج آ رہی ہے ٹائگر فوج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوگا ٹائگر فوج کو پیسے لگا رہا ہوں میں جکھیرانو جی بند کر دیکھوں گا میں یہ کروں گا اب کوئی ٹائگر فوج ہمیں تو نظر نہیں آئی میرے بھائی گھین مہنگا ابھی میں میتھی لینے کیا ہوں ایک سو چالی سو بے کلو ہے گھان سے وہ ایک سو چالی سو میمیٹر گھان سے بھک دیئے اب گوش مرگی ہے اور ہم کیاں سے کھائیں گے دال مہنگی ہوگی آٹا نہیں مل رہا پلکل چیزیں ختم ہو گئی ہیں یہ مٹی کھا سکتے ہیں روٹی نہیں کھا سکتے ہیں ہاں جی مٹی کھانے میں مضبور کر دیا انہوں نے آٹا مہنگا چیزیں مہنگی اب کھان جائے کیا کھائے ہم بھوکے پیٹس ہو جاتے ہیں یہ حکومت ہے یا ست پاکستان بنے گا یہ بنے گا کیا بنے گا کچھ نہیں بنا بلے پھارتے تھے پہلے وہ کرتے تھے جذبات دکھاتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب ہم بل پھار دیں ہم ان کے حکومت میں بتاؤ اس کے حکومت میں ہم کچھ کریں اپنے حکومت میں خوب جور لگایا اسٹیٹ پہ خود جا کے وزیراعظم نے بلے پھار دی یہ کر دو کر دو ہم آگا لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کریں گے اب ہم کیا جائیں ہم چھوٹے بچے ہیں ہم ماں باپ ہمارے بڑے بیمار ہیں دوائی بھی نہیں لاسکتے ہیں ہم جی چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی رو رہا ہے گھروں میں جا کے دیکھو عورتیں رو رہی ہیں اسلام علیکم بھائی والک سلام بھائی اپنا نام بتائیں گے میرے نام بھائی آتیب بھائی آتیب بھائی یہ بتائیں مہنگائی جو ہے وہ ہے کہ نہیں پاکستان میں پاکستان میں بہت منگائی ہے لیکن منگائی جس سام وزیراعظم صاحب بات کرتے ہیں دنہ الیکشن سے پہلے میں یوں کروں گا 35 رپے لیٹر پٹول ہوگا لیکن 35 اس کا 105 رپے پٹول چلا گیا صرف جھوٹ تھا صرف جھوٹ تھا ووٹ کس کو دیا تھا میں نے ورہ کھان کو ووٹ دیا تھا مطمئن ہے آپ ہاں جی ہے نہیں ہے آپ مطمئن نہیں ہے نہیں ہے بالکل بھی نہیں ان کے بارے میں منگائی اور بھی بڑھے گی آلو دیکھ لو آلو کہاں تک کھا گیا صور پہ کلے چھوٹس ایٹم میں بھنڈی دیکھ لو کہاں ریٹ چلا گیا سبزی دیکھ لو کہاں تک ریٹ چلا گیا باتیں کرتا جا رہا ہے اس ان سے کنٹرول نہیں ہولا جو شہر رشید صاحب باتیں ہی کرتے ہیں لیکن شہر رشید صاحب عمل نہیں کرتے شہر رشید کو چاہیے صیفہ دیتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ووٹ بھی آپ نے دیا ان کو مطمئن بھی نہیں دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے کس طرح ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کنٹرول نہیں کر سکتے حکومت لیکن یہ چاہیے نہ کر سکتی ہے بیجی لگے بل دیکھو ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس مال لینے چلاو بہاورپور سے لاہور تک وہاں ٹیکس گاریوں کا ٹیکس موٹرسکر پہ بیٹھو تین سو روپے کرائے دو جہاں نولی کی حکومت میں ہمان ففٹی کرائے تھا آہ تین سو روپے کرائے ہیں شہرے وزیراعظم صاحب صاحب کو چاہیے میربانی کر دیں وزیراعظم صاحب وام کو اوپر رحمت کرو یا اللہ یا رسول کو دیکھو ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا لیکن آپ کی میربانی ہوگی اللہ سے اوپر کوئی نہیں اللہ بہت بڑھ ہے اللہ تعالی رزق موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک سبزی لینے جاؤ آدھا کلو آلو وہ بھی ساٹھ ستر ربے کے آجاتے ہیں سبزی کی بات ہوگی یہ بتائیں کہ آپ جو دوسری بار جو ووٹ ووٹ ڈالیں گے تو کس کو ڈالنا ہے آپ نے کوئی ہے پاکستان کو صحیح کرنے والا پاکستان کو صحیح کرنے والا میرا خیال ہے اب نون لی کو ووٹ دیں گے نون لی کو ووٹ دیں گے اچھا یہ نون لی کی جو بات چل رہی ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں تو وہ تو باہر بیٹھے ہیں کون چلائے گا جی اگر اللہ مالک ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہم اندرون بزار میں موجود ہیں مہنگائی کے خلاف بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان موجودے اس سے بات کریں گے بھائی کیا کہیں گے آپ سر ہم مہنگائی کے صاحب سے یہ کہیں گے کہ بجلی کے بیل بہت زیادہ آ رہے ہیں اس وجہ سے ہم گھر میں زیادہ چیز استعمال نہیں کر سکتے مہربانی کر کے ان سے کہ مہنگائی بہت کم کر رہے ہیں مہنگائی کم کی جائے ٹک ٹک بند ہوگی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ لوگ بہت پریشان اس کی وجہ سے لوگوں کا جو شوق تھا وہ انہوں نے سارا کچھ ختم کر دیا ہے اس چیز کو اپن کیا جائے نہ شروع ہوئی تو پھر کیا کریں گے آپ احتجاج کیا جائے گا ٹک ٹک کی ہاں جلی یہ احتجاج کیس طرح کا ہوگا یہ سارے نوجوان کٹھی ہوں گے اور سارے ریلی نکالیں گے کہ ان کے خلاف ٹک ٹک شروع ہو جائے ہاں جی ٹک ٹک شروع ہو جائے یہ بتائیں جیسے ٹک ٹک کا فائدہ کیا ہے ٹک ٹک کا فائدہ یہ ہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں بولنے کے لیے ان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگ اپنے لئے اپنے وطن کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ بول سکتے ہیں اور ہر جگہ یہ چیز پروف ہو چکی ہے یہاں دیکھ کے بتائیں کہ ٹک ٹک کھول دی جائے کیا کہیں گے ٹک ٹک کے حوالے سے ٹک ٹک کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اس ٹک ٹک کو کھولا جائے اور یہ لوگوں کا شوق ہے کہ وہ اپنی چیز کو اپنے جذبے کو افساروں کے دکھایا جائے یہ بالکل یہاں پر اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور یہاں پر بات کی جار یہ مہنگائی کی ٹک ٹک کی جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے تو بھائی سے بات کریں گے کیا کہیں گے بھائی نئے پاکستان کے حوالے سے نئے پاکستان کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ اس ٹائم تا جتنے ہم زلیل ہو رہے ہیں شاید کائنات میں کبھی زلیل نہیں ہوئے اور عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیا ہے کہ دل کر رہا ہے دگان بند کر کے گھر چلا جائے بوٹ کس کو دیا تھا شیر کو دیا تھا کیا کہیں گے کس طرح مہنگائی کم ہو سکتے مہنگائی عمران نواز شریف صاحب کم ہی کرا سکتے اور کوئی نہیں کرا سکتا کم کروا سکتے ہیں ٹک ٹوک کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ٹک ٹوک کے حوالے سے کہیں گے کنجر خانہ بند ہو گیا بند ہو گیا مطمئن ہے آپ اور بھائی ٹھہرے میں ان سے بات کریں کہ بھائی کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن میں سب سے پہلے اپنے ٹوئنٹی نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو عوام کی آواز عوام کے مسائل لوگوں تک پہنچا حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں حکمرانوں کو جگھاتے ہیں سوئے ہو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ایک بندہ کینٹینر پر کھڑ کر بہت بڑے دعوے کیا کرتا تھا کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھ لے حکمران چور ہیں اب ہمیں بتائیں ہم یہ خون کس کے گربان سے جا کے پکڑے اب تو عوام خودکشی پر مجبور ہو گئی ہے چینی پینٹالیس روپے سے سو رپے ایک سو دس روپے ہو گئی ہے پیٹرول پینٹالیس سے پینسٹر سے ایک سو کچھ پر چلا گیا ہے یہ کس چیز کا دعوے تھے خان صاحب کون سا نیا پاکستان دے رہے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی تھی لوگوں نے کہ نیا پاکستان ہوگا بڑا خوبصورت ہوگا بڑا نکر آوا ہوگا یہ تو ہمیں تو انیس سو پینسٹر میں سے بھی پیچھے پھینک دیا آپ نے خدارہ مہربانی کریں آپ سے حکومت نہیں چل پاتی آپ کو نہیں آتا یہ تو ان کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا پلان ہے کس طرح ہی کم ہو سکتا ہے ان کو کیا پیغام دیں گے ہم انہیں یہ پیغام دیں گے یہ تو ہوش کے ناکون لے لیں ورنہ عوام جب باہر آئے گی عوام کا سمندر اتنا بڑا ہوگا کہ آپ بہے جائیں گے آپ روک نہیں سکیں گے آپ نے ایک سنامی بتایا تھا اب عوام عوامی جو مہنگائی کے خلاف جو سنامی نکلے گا نا آپ کی اے آپ کا ایم پی اے کیا ہے کونسلر بھی نظر نہیں آئے گا پاکستان کے اندر کیا آپ کی جماعت گئی کہاں خدارہ مہربانی کریں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نوکری بھی دینی ہے تمام عاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں جو ہے کرزہ بھی ختم ہو جائے گا وہ پچاس لاکھ نوکری ہیں کہاں سے دیں گے انہوں نے میرا خیال ہے پچاس ہزار پچاس لاکھ لوگ نکال چکے ہیں پچاس لاکھوں کو نکال دیئے ہیں جو ایک کروڑ کے دعوے کیے تھے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے بے گھر کر دیئے جو کچھے بادیاں تھی کرزہ تو اتارنے کا کہہ رہے ہیں کرزہ کافی کم ہو گیا اب میں یہ سمجھتا ہوں اتارنے کا وہ اس تنداز سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے پہلے کرزہ تھا ہمارے پاس چودہ اکتر سالوں میں اکتر سالوں میں اب انہوں نے دھائی سالوں میں ایک ہزار ایک ہزار ڈالر سے زیادہ کرزہ لے چکے دس ہزار ڈالر سے زیادہ یہ اتار نہیں رہے یہ اتارنے کو چڑھانے کو اتار نہ کہہ رہے ہیں ناظرین یہاں پر لوگ جو ہے احتجازن بیٹھ گئے ہیں ان کا بیٹھنے کا مسئلہ بھی جانیں گے کہ آخر یہاں پر جو بیٹھیں بھائی کیوں بیٹھ گئے ہیں آپ ہم اس لئے بیٹھیں کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناکون لیے نہ لیے تو آپ یہاں بیٹھیں پھر ہم روڈوں پہ جا کر بیٹھیں گے تمام روڈ بلاک کر لیں گے اگر ہمارے غریب ہو گیا مسئلہ حیلال نے یہ مہنگائی پہ کنٹرل نہ کیا گیا دال آٹا چینی ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے خدا رہا کوئی مہربانی کرو اچھی پالیسی لے کراؤ پاکستان پہ رحم کرو پاکستان غریب ملک ہے صفیت پوش ملک ہے پاکستان جو ہے نا ہم یہ صرف ایک ٹیلر دکھا رہے ہیں کہ تاجر اب باہر نکلنا چروع ہو رہے ہیں تاجران کی بلکل تاجر جو ہے روڈ پر بیٹھ چکا ہے احتجاجاں یہ احتجاج جو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے بہاول پر میں ایک بات کی گئی کہ مہنگائی کی شرعہ جو دن با دن بڑھ رہی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے تو یہاں پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی یہاں پر بتایا گیا کہ حکومت کو چاہیے کہ ریلیف دیا جائے مہنگائی کا جو جن ہے بوتل سے باہر نکل آیا اور اب کنٹرول نہیں ہو رہا اس کے علاوہ بات کی گئی یہاں پر ٹک ٹاک کے حوالے سے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا یہ بند ہو گئی کچھ نے کہا کہ ہمارے مسائل میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا سب نے اپنے اپنی بات کی یہاں پر اور یہاں پر ایک اور بھائی آ چکے ہیں جو یہاں پر ریڈی کا کام کرتے ہیں یہ بھائی کچھ لیٹ گئے ہیں اور ان سے بات ہی نہیں کر پائے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں اور پاولپور میں جو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ بھائی کچھ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رکھیں تو یہ اٹھیں بھائی آپ بھائی اٹھیں بھائی بھائی اٹھیں آپ مہنگائی کم ہونی چاہیے نواز شیف کے اقومت اچھی تھی موکے مر کے مہنگائی کر دیئے آٹھ آگی دوائیاں چینی مہنگی ہم بھوک مر چکے کاروبار نہیں ہے پریشانی میرے نواز شیف نے بہت خود دیا اتنا دیا جو بھوکے نہیں مرے انہیں مارتی ہے سبراہ خان صاحب کیا دورہ اقومت چل رہی ہے اس حوالے سے کیا ہم نے گریبوں کا بھوک ہمارا ہے روٹی کے لالے ڈالتے آڈ مینے تیڑھی لگاتے ہیں چوراوے پھلے آلے ہمیں یار بھوک پڑھ لیاں مال کے پیسے نہیں ہے گریبوں کا مارا ہے آڈ مینے میں روٹی نصیب لوٹون کرا دیا عورتوں کا مار دیا ایک منٹ یہ بتائیں ٹک ٹک بند ہوگی اب کیا ہوگا ٹک ٹک بھی کھل جائے گی کھلنی چاہیے دکانے کھلنی چاہیے ٹک ٹک نہ کھلی تو کیا کریں کھل جائے گا اللہ کھلوائے گا میرا غریبوں کا خوصلہ بند ہے اللہ کھلوائے گا نہیں تو ہم لیٹ جائیں گے ٹک ٹک بند ہوگی تو لیٹ جائیں گے ہم لیٹ جائیں گے ٹک ٹک بند ہوگی ہم لیٹ جائیں گے ٹک ٹک تو بند ہی ہے بھی اب کھل جائے گا اللہ میرے کھلوائے گا کھل نہیں چاہیے ٹک ٹک مر رہے ہیں غریب لوگ روٹی نہیں بھی رکھانے کو پاٹے مہنگے ٹیپ ٹاپ کھلنا چاہیے ہے غریب ہو کے مر رہے ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگی ڈال مہنگے ٹیپ ٹاپ جی ناظر یہ جذباتی بھائی یہ کچھ کہہ رہے ہیں اتنا جذبات میں آگئے ہیں اور یہ ایک محنت کا ایسا ہے اور یہاں پر جو عدویات کی بات کی جاری ہے کہ یہاں پر ریٹ میں اضافہ کرنی ہے دکان تھی اور اسی منگائی کی وجہ سے بیل اور منگائی کو جیسے ختم ہو گئی اور ہم پھر ریڈی پہ آگئے ہیں آپ کی پرچون کی دکان تھی اب ریڈی پہ چلانے میں ہے کہ ریڈی لگا رہے ہیں اسے پریچان ہو گئے جو لوگ بیمار ہوتے تھے پہلے اپنا کرونا سے مر رہے ہیں اب دوائی نہ لینے سے مر رہے ہیں ادویات کا ریٹ آپ نے زمین سے اٹھا کے اسمان پہ پوچھا دیا ایک دو روپے والی گولی دس روپے کی کرا دیئے اوہ خدارہ تمہیں مرنے یاد نہیں ہے اور تم نے بھی مرنے ناظرین بہاولپور سے آپ کو ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ آج جو پروگرام کیا گیا مہنگائی اور ٹک ٹاک کے اوپر کیا گیا سب نے اپنی اپنی رائے دی آج کر پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا جیسے کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہاولپور میں عجیب سا ایک احتجاج دیکھا جو زمین پر لیٹ گئے اور یہاں پر تاجی جو اپنی بات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر مہنگائی کنٹرول کی جائے ایک بھائی نے بتایا کہ ان کی پرچون کی دکان تھی لیکن اب ریڈی چلانے پر مجبور ہو گئے تو یہاں پر حکومت کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے بہاولپور سے کہ یہاں پر مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے آج کا پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اگلے پرامتہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات